ہم شکر گزارے ہیں مفتی مکرم صاحب کے جو منحاج القرآن کے یہاں سندھ کے سربراہ ہیں آپ کے دستہ مبارک سے سبھی کا بیل زبا کیا گیا ہے مفتی صاحب کیسا لگ رہا ہے یہ منظر دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے یہ مبال دیکھ کے تمام لوگ سبھی ایک ساتھ ہیں اور کس طرح یہ لوگوں کی بستی ہو جارے ہیں کیسا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تو زفر بھائی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پوری جی ڈی سی کی ٹیم کو ہمارے ساتھ قاضی امن دورانی صاحب بھی جمعیت علماء پاکستان سے موجود ہیں اور تقریباً تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء یہاں پر موجود ہیں تمام لسانی اکائیاں یہاں پر موجود ہیں یعنی سندھی بلوٹی پتھان دیگر جو لسانی اکائیاں ہیں پاکستان کی تمام جو مسالک اور مکاتب ہیں وہ یہاں موجود ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو انسانیت کی بات ہو رہی ہے انسانی خدمت کی بات ہو رہی ہے وہ بلا تفریق ہو رہی ہے اس میں کوئی پیکن چوز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں آنے کو جی چاہتا ہے یہاں کی اس ایونڈ میں شامل ہونے کو جی چاہتا ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالی جی ڈی سی کو مزید برکتیں عطا فرمائیں اور یہ ابھی ایک سبی اونڈ جو ہے وہ اپنا بیل زبا کیا گیا ہے اور یہ اتنا بڑا اور کہ اس کو دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا اور اس طرح تقریباً جانوروں کی یہی پوزیشن ہے کہ بڑے سیعت مند فربا اور توانا جانور جو ہے یہاں جی ڈی سی کے پریر فارم پر زبا کیے جا رہے ہیں اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور جو لوگ بھی کنٹریبیوشن اپنا دیتے ہیں اللہ تعالی ان کا دیا ہوا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بارے دیگر بہت بہت مبارک بات باشی ویدیوشن